موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مینہ مالک اور ملکم آپ کو مستیہ محلے کی زندگی جہاں پر کسی دوسرے کی زندگی میں انٹر فیئر کیے بغیر پانی بھی حضم نہیں ہوتا ویسے بہت سارے لوگ پوش علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں مگر محلے میں گزاری وی زندگی بلکل بھی نہیں بھولتے آپ کو پتے محلوں میں سی سی ٹی وی کیامراز کیوں نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں پر ہر بندہ دوسرے بندے کا سی سی ٹی وی کیامرہ ہوتا ہے آج محلے میں کیا ہو رہا ہے چل کر دیکھتے ہیں تیروالے پولتے بھلا کے تے خورے ماہی کتے رہ گیا very nice as always آپ کی تو پہلے پھولوں کی دکان نہیں ہوتی تھی مینہ جی پھولوں کا سیزن کو روز تھوڑی ہوتا ابھی یہ گی فروری روز دے چوکلیٹ دے اینو دے آپ کو سیزن ہو بھی تو پھول نہیں بگتے نا میں نے پچھل دفعہ دیکھا تھا I hope موبائل بگ جائے آپ کے یہ آئے ہوئے ہیں نا کسٹمر موبائل خرید کے جائیں اس کسٹمر کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ موبائل خریدے گا نہیں جی نہیں بڑا موبائل لیا نا آج میں بڑا موبائل ہاں جی یہ کی سستہ والا وہ جڑا بورڈ تے نہیں بڑے ہیں ہوندہ جنہا اسٹریلیا کا آلوے لندن کا آلوے میں موبائل لیا کے تصویرہ کھچڑی ہیں نا تصویرہ کھچڑی ہیں نا مرکڑو پہلہ افیشل کرا ہو اس تو بعد موبائل نہیں نہیں جی نہیں اچھے یار میری بات سنا آپ نے دو بیٹرییاں کیا کرنی ہیں ایک ہی بیٹری کافی ہوتی بارے گھنٹے نکال جاتی ہے اوہ بھائی میں کالا بڑیاں دور کرنیاں نے آئے انہیں اگلے جہان کرنیاں دادہ بھوت ہویا اوہ احلات پچھڑے نے اتے کی یار ایک ملد یار اچھا کدھر کرنی میرے بھائی نے کال دو گرل فرنڈ آنے میری جاں دس نانے کسے نوں اوہ میں مر گیا تیرا بیڑا ترجے ہو دو گرل فرنڈا لے کے پھرنڈیاں اوہ میں اپنی کنجی اپنی مکھیج مار لائنڈیاں اوہ تیرا کونی ارگا مو ہے دو گرل فرنڈا لے کے پھرنڈیاں گرل فرنڈی دیتی کدھر ہے ایک لندر رہندی تک نیڈا اوہ میں مار گیا ہوئے ایک منٹ آپ لوگ انہ الگ سے گوسپ شروع کر دی اس کی پرسنل لائف کے اوپر آپ اسے فون لینے آیاں بلکل ہم دیں گے لیکن ڈیمانڈ بندہ فیس کے حساب سے کرتا ہے نا اوہ لندر رہتی تیری گل سے پائی اجی میں ایک طن ہور گال دس ہی نہیں اوہ ہور کی رہ گیا پچھے میرے بھائی ہور کی یہ تین میں آپ چھڑی ہیں اوہ تکان باندی سمجھو یعلا اینا جھوٹ ناں کی خیر ناپنا اسمد یار اوہ میں شیشا توڑ دے ناپنا اے تیرا نا شرلی ہونا چیدے بیکا پائے نا گالے اس طرح ہیں یہ اسی موبائل لے لگے ہونا جی جی اے ایسا رندے آر گئے مو دیا تصویران کھچنی ہے اے پہلو ٹوٹ ہوئے اپنے صحیح کرواؤ میرے کو لو پہلے موبائل نہ لے لگا موبائل بات چلا مہیں پہلو میرے کو افیشل کراؤا آ میرا پرا آئی کرا فوٹو سونیاں سونیاں ہونگی ہیں تصویران سناپ چیٹ سے لاسکنا زندگی گزارنے کے لیے اتنی خوش فہمی ہونا ضروری سناپ چیٹ چیٹ بیٹا ایک فیلٹر نہیں ہے کہ مو کھوڑتا آہاں تصویران نکل دی اوہ اوہ دہ دہ بہترین فوٹو آئی گا ایتھے آ میرا پرا دوک ہور این زرہ دو ہور نے میرے مولا تو کی وہاں کی ہیں میں نے پہلو اید آسو کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسوں کو دیا آپ کے دل میں خیال آرہا ہے آئے آئے منو بھی تو لیفٹ کرا دے کیا بات افیشل تیرا شروع ہونڈا گئی کیا پڑے کار فون کر دے اسلام علیکم دی علیکم میں ووٹے پائیں پتہ نہیں راجہ جیت دے یا نہیں جیت دے اچھا یہ وہ والی کھڑکی ہے نا جس کے اوپر گانے بنے ہیں میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چانس ہے کس کو ووٹ دے کے آئیں آپ اے راجے نو اپنے ملیدار نوووٹ پانے ہیں ہاں پانجو ووٹ پائیں نے دعا کرو جیت جاوے جیت جائے گا راجہ جیت جائے گا اچھا میں نے بھی لاگ دا جدا وہ ڈبائی مانے نا جیت جانا جی انے نہیں نہیں انہیں کام نہیں بڑھے کر آئے انہیں جیتنا ہی جیتنا ہی بلو جی میری بات سنیں دیکھیں اچھا نہیں لگتا آپ کھڑکی پہ آگے لوگوں سے اچھنا باتیں کرتی ہیں لوگوں سے کیا ہور میں کی نکوہ نام یہ محلہ تو آپ کا ایسے ہی ہے جیسے سب گھر والے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا خود بھی خیال ہو نا جی اب کیا مسئلہ ہو گیا بھے گھر میں ہائے وی اتھے آکھے میں تاڑے پنوے یہ دی یاد تازہ کرنی ہی ہے کیوں وہ گھر کے باہر ہی رہتے تھے اندر نہیں آتے تھے نہیں ساڈیمہ بتا لاتے سلسلہ ہی شروع ہے اچھا اچھا لیکن بلو جی بہت اچھی خاتون ہے جی قسم سے ہمارے ملے کی شان ہے اج میں سارے ہنس نے کڑی پکائی ہے واہ جی واہ تانپساندے کھڑی ہاں مجھے بہت پسندے دے سی کھانے دو پکوڑے پاکے دیاں گی تانفال تو نال ابلے چولو لے ہاں ہاں ضرور چلو ٹھیک میں بس چولو بالکلی محلوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے سب ایک دوسرے کی ہلپ کرتے مدد کرتے ہیں پوش ایریاز میں موصلی جو نیبر ہود ہیں اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا یہاں بہت مزہ ہوتا ہے یہاں بہت مزہ ہوتا ہے آپ آئے نا آپ کو یاد ہوگا جیسے نیوئر پر آپ آئی تھی ہمارے ساتھ ہم نے کیک کٹا کتنا ہم نے مزہ کیا تھا اسلام علیکم پیارے ہو بارکم اسلام جوانا صحیح بارکم اسلام یہ آلے صاحب گھر ہے اگر ویگن وڈی ہے میں کہا سی تے راجہ صاحب نے موڈ پا آیا انشاءاللہ ہی جتے گا ویسے سچا لکشری نا اس طرح کے محلوں میں میرا خیال ہے آج بھی لائف ہے سب کچھ کے لوگ بیٹھتے ہیں دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ورنہ تو اس طرح کا محول اتنی بیزی لائف میں اور کی نظر ہی نہیں آتا شہروں میں میں کہا سلونہ ہاں جی جلدی شیپ کار رہا ہے گور کاندہ تا بیٹھ کر رہا ہے اچھا تیرا بیڑا ترہ تینوں تے بندہ چاہا انجو بھی پڑاوے اتر روڑ لے گال سونوے او پہ ہی ہوتا ہے یہ مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کا لائف ٹائم کسٹمر ہے اے میرا پکا گاگ ہے ہر واری تے میں نقشار دینا کدھی کلم چھوٹی کر دینا پھر ٹھیک رہا ہونا ہوتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں آپ مستری اگر گڑی ٹھیک کر دے گا تو دوبارہ گاگ ہو دے کو کی لین آئے گا یار تو فیر کی نہیں سمجھ داری گل کی تھی تیرا مو کیوں نے تیری گلدہ ساتھ دے رہا میرے کو سمجھ داری گلدہ تو دکان اپنی کے دے اور لائے جاں اپنا تیرا کام ہو گیا نا چھتی فری کر دے تاکہ موبایل لائے نہیں فیشل آج اونا ہجے اے نا گاگ نو کری دا مست اے ویخ انہیں سونجانا میں سارے پینسے کٹ لے میں کہا سلونا ہی کلے پتہ نہیں بلیک بیلٹ بھی نہیں ہے پھر انجا 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 یہ نواب کیتے ہیں یہ نواب یہ نواب یہ نمہ کراہدار نہیں اہو اہو جڑے اردو بہت بول دے نہیں بہت ہی بور آدمی ہے بھئی محلے میں نہیں انٹری ہوئی ہے اچھا وینا جی ایک بات ہے آپ نواب صاحب کے ساتھ فرینک نہ ہوئیے گا کیوں؟ بہت ہی ٹھرکی آدمی ہے وہ اردو بول کے انہیں تانوں متاثر کرنی کوشش کرنی ہے اچھا انڈ تیا تو اڈی چاہ چوکے دوڑ جانا ہوں مجھے لگتا ہے محلے میں نئے آنے والے کو آپ لوگ ایسی بولی کرتے ہیں جیسے ہم نئے نئے کالیج میں فرسٹیر میں جاتے تھے نا پرانی کلاس ہمیں بولی کرتی نئے 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 جی بولی کیا ہم نے کرنا ان کو آئی گئے ہیں اسلام علیکم جی نواب صاحب آج 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 نہ چیز کو نواب طبیز و دین ناغن چرنگی والا کہتے ہیں نائس نیم شکریہ دیکھیں میں مولے میں نیا ہوں توفے بارنے سے بھائیا محبت بڑھتی ہے دیکھیں یہ لیجئے توفہ تاں کیو توفے دینے سے محبت بڑھتیا ہے اگر بڑھ جائے تو بتائیے گا نواب صاحب آپ کے بارے میں مجھے پروپرلی بریف کر دیا گیا سابنے کیا تندے مہتاب ہیں آپ قسمت کا انتخاب ہیں آپ وینہ ملک جناب ہیں آپ تاں کیو جاؤ نہیں جانتا محبت بڑھتیا توفے دینے سے بھیا ہرہا ہرہاں لیجئے ارے سلون والے بھیا یہ لیجئے کوئی لافٹر والی بات پہ لگیجئے ہاں کرنے یا جی یہ لکیجئے یہ ہو جائکر پیدیاں تھکر بڑھتیاں ویج رہے ہیں ہاں ہاں آچانک لافٹر لینے سے بندگی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے ہاں یہ لیجئے ٹوفی یا با سابنوں بھی ہوشکار کے پیہنہ کٹ کے لے جی یہ کانا مر جایا وہ شخص یہ ہمارا کسٹمر ہے اچھا اچھا کسٹمر ہے لیجئے محبت بڑھتی ہے بھئیا آپ نے دن کے بارے میں کچھ اور بتایا تھا یہ تو مجھے بہت سویٹ لگ رہے ہیں شروع شروع میں سویٹ ہی لگتے ہیں یہ ہاں آپ کو چھول بازی کر رہے ہیں نہیں جی نہیں نہیں کچھ نہیں یہ لیجئے ٹوفا نواب صاحب بہت شکریہ محبتیں بڑھنی چاہیے بھئیا آئیے اوپر والی بل بجائیں یہ کھڑکی بڑی ڈنجرس ہے میں پڑھنے اڈانٹ پٹے گی آپ کو ہمارے محلے میں ہیں نا کون ہے یہ میں نواب تمیزو دین ناغن چرنگی والا ایکیڈا سپیرا ہوگیا ہے آداب ہم آپ کے ہمسائے ہیں وہ سامنے گھر میں میں سکونت اختیار کی ہے محلے میں میں چاہ رہا تھا توفے بانٹو توفے بانٹ سے محبت بڑھتیا کیوں بہیا پتہ نہیں یار لفٹے لے نا لے لے سمیز الدین نارنگ چورنگی والے یہ دیکھیں توفی دینے سے محبت بڑھتی ہے یہ ہوا آپ کا توفہ شکریہ اور یہ ہوا آپ کے میاں کا توفہ کم ہے دو لے لیجی تی لے لیجی اور پلے لے لیجی رویے پاک ملو جی کیا ہو گیا رو کیوں رہی ہے سمیز الدین صاحب ان کے حسبنڈ اس دنیا میں نہیں رہے آپ کے میاں کا انتقال پربلال ہو چکا ہے انتقال پربلال آپ نے گھرانا نہیں نواب تمیز الدین ناغن چورنگی والے اس محلے میں آتا ہے آپ کو کوئی کام ہو نواب تمیز الدین چورنگی والے سے آپ نے کہنا رکھ لیجی آپ کو دکھ پسے برداشت ہو رکھ لیجی بہت شکریہ رکھ لیجی ساری پلیٹ نواب صاحب بیٹھ جائیں وہاں جا کے رکھ لیجی بھئیہ ہم محلے دار ہیں اب ہماری خوشیاں اور غم سب برابر ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں وہاں بیٹھ جائیں جا کے نواب صاحب یہ توفے بانٹنا آپ کی پرانی عادت ہے محبت بڑھتی ہے بینہ جی کیونکہ ہم اس محلے میں نے نے آئے نہیں میں سوچ رہی اس محلے میں نے نے آئے کوئی ٹارگٹ لے کے تو نہیں آئے یہاں پہ خدا نخصہ ہم نواب لوگ ہیں وہ توحلات اور واقعات ہمارے بڑھوں نے آیاشی اتنی کی ہمارے اتنے بڑے محل ہوا کرتے تھے کیا خویلی تھی ہماری کیا محل تھا ہمارا ایک بار بھائیہ ہماری دادی ہمارے دادا سے روٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اچھا پانچ منٹ پاتھ دادا کو اساس ہوا کہ وہ گلتی پہ تھے دادا اپنے کمرے سے چلے گئے دادی کے کمرے تک اچھے دادا تھے پانچ منٹ میں ہی انساس ہو گیا پاندرہ محینے بعد دادی کے کمرے تک پہنچے ہیں اوے اڈا بڈا مال ایجا بڑا مال اسی طرح واشروم گانا ondha motor سیکلتے ہیں اوہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا کچھ نہیں تو اسے ہی کوش نہیں ہے لاثٹر پر لاثٹر کھینج رہے ہیں جب میں پیدا ہوا مееے دادا اتلاع ملیا ہے کہ وہ دادا بن جان کے ہاں پہتا ہوا ہے حسن دادا اپنے کمرے سے چلے اور جب میرے اببہ کے پاس مبارک بات دینے کے لیے پہنچے ہیں تو آپ جوان ہو چکے تھے یہاں تو بندہ کیا خواتین بھی لابڈر پر لابڈر کھیج رہیا یہاں آگے اچھا آپ کے محل میں نوکر چاکر کتنے تھے غلام ہوا کرتے تھے اور نشب جالایا کرتے تھے اب یہاں ایک نواب زمین پر گرا ہوا اور کو اٹھانے والا نہیں بندہ ٹک ٹک ہے نواب ہوں بھائی اٹھو اٹھائیے بھی آجو 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 اٹھائیے بھی آجو ارے تنہے مجھے اٹھایا ہاں دی تجھے اللہ اٹھائے گا کہاں وہ شان و شوکت بڑے بڑے محل اور کہاں یہ محلہ کھاریوں سے آگے دینا کیا بتاؤں بھینا کہ یہ سب کچھ ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہوا ان کی ایاشیوں نے ہمیں پرباد کر ڈالا اوہ تو یہ مسئلہ انہیرٹیڈ ہے آپ کا بات تو صحیح کر رہی ہے میں سے خاندانی کہہ رہی ہے خاندانی چلا رہا ہے خاندانی ہے یاشی ہاں ہمارے دادہ سردیوں میں اس وقت پچاس روپے کا ہیٹر آتا تھا اوہ اچھا جی انہوں نے پچاس روپے کا ہیٹر نہیں لیا نوٹوں کو آگ لگا کے تو یوں بیٹھ کے سیکھا کرتا تھا اوہ راجے بلہ جتے ہیں کہ نہیں آپ نے میرے ہوتیے فکر نہیں کرنی اب اس بلے میں کوئی نہ بلہ آئے گا نہ اور پالتو جانور آئے گا نواب تمیزو دین ناغن چرنگی والا ام 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 بلہ جیتے گا تو بہت سے کام کروانے بھائی اس سے اس محلے میں کون کون سے کام ہے آپ کے پینلے میں ساڈیمہ لے چھتا پہلے گھٹ رہا ہوں کام ہونا ہے یہ نالی دیکھ رہی ہے آپ بلکل دکان کے آگے یہاں پہ میرا کسٹمر کھڑا نہیں ہو سکتا یہ دو بلہ جیتے گا نا سب تو پہلے نوے بجلی دے میٹر لوانے نہیں آسے ایسے وہ فرما رہی ہے بھائی سے ہی ہوگا مولے میں بلکل بلکل نئے بجلی کے میٹر آئیں گے میٹر لگے گا یہاں پہ نئے میٹر لگے گے آپ نے فکر نہیں کرنی جب آپ کو اپکے میہ یاد آئی نا آپ نے دل دل خون کیا سر ہو دیکھا ہے خاموش کروائے اگلے ووٹوں پہ نا آپ کو کھڑے ہونا چاہیے بہت پوپلر ہوگے سارے ووٹ آپ کو لے گی خاموش ہو جائیے خاموش ہو جائیے انجانے میں کانگ گوسرے تھے مجھے پتہ چل گیا آپ اس محلے میں کیوں شفٹ ہوئے ہیں راز بچ کھولئے گا اس کو راز ہی رہنی دیں اس محلے میں کسی کا کوئی راز نہیں رہتا میں نے تو یہ دیکھا ہے جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے بہن بھائی ہیں تو یہ ان کی بہن ہی ہیں جیتے گا بلہ سارے جیتے گا بلہ جیتے گا جیتے گا بلو بلہ جیتے گا جیتے گا بلو کیا ہوتا ہے اے چنو پتہ گی چنو پتہ گی کہ کس سارے تعلقات نے انہیں پہلے ووٹ پایا ہے انہیں پہلے ووٹ پایا ہے انہیں پہلے ووٹ پایا ہے ہاں تین ووٹ دے اے نیشان حقیقت میں مجھ نہیں وہ پانچ ووٹ ڈال کے آئی ہیں آپ تین ووٹ ڈال کے آئے ہیں پلہ جیتنا چاہیتے ہیں کچھ بھی کر سکنے ہیں ہمجی اسی پلہ جیتے ہوں نے کچھ بھی کر سکنے ہیں ہمارا کمالے یا رہے آئے بیٹھے بیٹھے تشریف کے تشریف کے اللہ محلہ مبارکو آرے بلہ جیتیا ہو 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 بلہ بھائی کے جیتنے کی خوشی میں پورے محلے کا مو مٹھا مہ کرو آنگا یہ لیجی ہے اگر آپ انکار کریں تو نہیں مچھائی لے کے آئے جیسی وہ بات دے دیکھیں سیلیبریشن ہو گئی جیت گئے اب آگے قدم اٹھائیں بات چیت کریں کیا ہے آپ کا منشور ہاں کر لیا نیا جی منشور ساڑا دے چکن منشور یہ نہیں ہے میرا کہنے میں میڈم سے ہی کریں ایتر ہو جو میڈا بات چیم بات چیم بہت بہت مبارکو بہت محلت کی آپ نے یہاں تک پہنچنے میں بہت محلت کی اب ہی ہر پولیٹیشن جو ہوتا ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے منشور ہوتا ہے آپ کا کیا ہے یار بلہ جی وہ آپ سے پوچھ رہی کہ آپ علاقے کیلئی کیا کرنا ہے آپ نے علاقے استکی کرنا ہے جی مانشور کیا ہو گیا اہاں ہاتھی اسی جی کنی دیر تے مینو سنڈ لاغے پھران دے رہنے اتنو بڑا انتخابی نشان لے لیا آپ نے ہاتھی لیا جی ہاتھی انتخابی نشان پیشلی باری اینا نمولی میں نے اسی ووٹ آنے پہیاں لون لاغے نکل گئی اس دنی اچھا میں نے تو دیکھ لیا آپ کے whereabouts کیا ہے کہاں آپ رہتے ہیں لیکن کوئی اساسے تھے جو اپنے ڈیکلیر کے انکم ٹیکس میں الیکشن سے پہلے ہاں جی اساسا ہی ہے میرا جی دی باروں کنڈی لگی بس اتنا ہی ہاں جی اور کچھ نہیں چھپایا آپ نے اچھے نہیں جی پورے نکل ہے ایکی ساڑے سارے ہیں دے پیار تو علاوہ ہاں ویسے ہمارا پورا علاقہ جنب بلہ جی سے پیار بہت کرتا ہے دے 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 اس پیار دا کام میں جی کام دا کوئی کام نہیں گا اے محسوس خواتین وزرات کچھ دیر بعد بلہ پاکستانی جیتنے کی خوشی میں اہل محلہ کے سامنے خطاب کریں گے آہا اور آئیے وقت ختم ہوا آہ 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 میری جانس کو بگر کھانا کنے کھولی ہو دیکھا اپنے عوام کا حال کیمے والے نان بریانیاں یہ کھانے پینے کے چکرمین کو یہ نہیں پتا چلتا کہ صحیح ووٹ کا حق دار کون ہے کیمے والے نان تے بریانی ویچنا پاؤ کیونکہ روڑا پادل ہے میں کورمہ مگایا ہے آہ نواف صاحب تسی ساڑھے گریبان دے میں لے کے تھے بلہ بھائی حالات انسان کو بہت بہت اوپر نیچے کر دے تھے ہیں اچھا جی ہم تو باتا چکے ہیں مینہ کو وہ تو ہماری دل دعوی ہو چکی ہے کیا بتاؤں بلہ بھائی اچھا جی ہمارے تو اچنے بڑے محلوہ کرتے تھے ہوئے 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 کہ ہماری امی حضور اور اببہ حضور ہمارا وہاں پہ بہت بڑا بھاگ تھا محل سی بڑا محل کے اندر ایک بھاگ تھا نا اس بھاگ کے اندر اببہ حضور اور امی حضور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھپن چھپائی کھیر رہے تھے اور امی گم ہوگی اپنے گارڈن جی اپنے اسی بھاگ کے اندر محل کے بھاگ کے اندر اور یقین نہیں کریں گے آپ یقین نہیں کریں گے کیا جی آپ یقین نہیں کریں گے پندرہ سال بعد امی حضور ملی تھی بھاگ سے یعنی کہ اپنے محل دے بھاگ جی امی پندرہ سال بعد ملی نواب صاحب ساڑے جڑے دادا جی سنہ جدی پشت امیر سنہ میرے دادا جی کو ایک ڈانگ سی اچھا اس زمین تبہ کے اندر بدل حلاؤں دے سنہ تے بارس پہ گن دی کی بڑی جانگ ہاں جی بدل برس پڑتے تھے جی مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کے دادا حضور وہ ڈانگ رکھتے کہا تھے ساڑے دادے دے محل چھے اب آرے کھانا کھالیا سارے آرے بلہ جی کھانا کھالیا سارے آرے اور تن تنواری کھالیا بلہ جی بھئی نان کٹے تھے نہیں اور بلکل نہیں کٹے زردہ کٹیا تھے نہیں اور بلکل نہیں کٹے بلہ جی خویا کیے بلہ جی اے رکے ہی روٹی کٹے گئے اور روٹی نہیں کٹی یار ہاں جی خوشی خوشی گیا تھا اتنا اپسٹ نظر آرہا ہے اور میں نے پتہ ہے انہوں لیکڈ پیس نہیں ملیا اے یار میں نے چار چار کھالی ہیں چار چار لیکڈ پیس کھا دے بلہ جی غیر حتمی نتیجے میں آپ جیت رہے تھے بلکل ٹھیک ہے لیکن حتمی نتیجے میں ساڑے سات سو وٹوں سے ہار گئے ہیں آپ داندلی کان جا بلہ صاحب ایک منٹ اٹھنا زرہ تھوڑا ساڑے سات سو ہا ہای اس کے ڈاڈا کی ڈانکلہو اس سے اٹھانا پڑے ہا 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 ہاہ ا Rent will take a short break here stay tuned مستیاں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمار پاس خبر کیا ہے جی خبر ہے کہ انوکھے چور چوری کیے بغیر وعفی مانگ کر چلی گئے ہاں؟ یہ چور یہ پہلے چوروں ہیں جنہیں مافی مانگ کے چلے گے نہیں اندھے سارا کچھ لوٹکے لیا ہی اندھے ہاں دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر چور چوری کرنے آئے اور چوری نہ کر سکے مگر یہ واقع کچھ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ای 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 سوسائیٹی لاہور میں چار چور اک دکان میں داخل ہوتے ہیں سینریٹی کی دکان میں اور ایک چور باہر پہرا دیتا ہے تاکہ کچھ گڑ بڑ ہو جائے تو ان کو الیٹ کر سکے نہیں میں باہر جو ڈیوٹی پر سیکیورٹی گارڈ تھا اس کو دیکھ کر باہر کے چور نے اپنے دوستوں کو الیٹ کر دیا تو چوروں نے کیا کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے لہٰذا آپ یہ اپنا سامان واپس رکھیں اور پلیز ہمیں یہاں سے جانے دیں واہ 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 کیا ٹاڑی چور سنر کیا اللہ میں ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ایڈہ اپنے دوسację میں ٹھیک اٹھیک ہوں ہی ٹھیک ہوں ایڈہ ہجال میں نے ذهب کیوں میں میں سے ہور بڑ ہے چیز سوارہ میں رکھلی مسید determined ج NOR اپنے بیو یار خرچ کر لці پر جانے دھکے دے گھر دن اور میں گسکہ کامال دا بھی ہے کہ میں کی پھڑے آر مینز جانے دادور کو چوروں بھی ہی لگتا ہے جب توری الی چرالی دے ہوں مجھے لگتا کہ آپ کی دہشت بہت تھی آپ نے کوئی گولی بھی نہیں چلائی اور انہیں نے سرینڈر کر دیا میں دیٹھا ہی رہا ہوں میں مشکوک لگے میں تکتا رہ گیا کہ کدھی اندر وڈنگے تھے انہیں جو دو سوما چل دیا کدھی پنڈی آلے ہو جاندے کدھی ہاں گاڑے ہو جاندے پنڈی جواب می آلی جواب توں سارا لگ دے سارا لگ دے سارا ہاتھ ہلکا رکھیں میں ان کی مجبوری تو پوچھ لوں کہ کس چیز نے ان کو مجبور کیا چوری کرنے پر میں ترون دستہ پہ آمینہ جی اے ہو جی بندے اپنے بیوی نے خواہشاں پوری کر لی دکیتے کر دے اکاتلے 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 بودے دلو آلی جی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیوں چوری کرنے گئے تھے اور وہ بھی سینیٹری کی دکان پر بیوی کے لیے چوری کرتا کسی زیور کی دکان پر جاتا کپڑوں کی دکان پر جاتا آپ بھی سوچیں گا سر پجے ہزار دیو تھے ایک ٹوٹی پیٹے اے ہو جے پول سلیلنہ خواجہ سرا گاڑ بھی اندھے نے اہاں جب اگلے نے کھڑ دے میں کیے گئی کو لے پاہیے وردی دے ہو تیرا پلاہ ہو جے نیچھ مار کے اجدر نوں جانا لے آپ کے پپس کے در ہیں اب میں چیک رہایا ہوں ان کے اگلے افتے ہیں پپس کہہ رہے ہیں پپس ہے وہ کھڑے رہے ہیں بیجے اس وینا نوں ڈکیتی کیوں کر رہے ہیں وینا ملک صاحبہ میری کہانی ایک بڑی دردنا کے دو ورے پہلے میری پینڈا ویاسی داکو میری پینڈ دی جانج دا سارا اسمان لوٹ کے لے گئے ہیں بینڈ کمیت وچپاز نہ لے کر رہے ہیں کو سچ کریں گے بینڈ دا اسمان چوکے لے گئے بینڈ دا اسمان چوکے لے گئے جب واپس آئے گھر تو ان کا گھر بڑا ساف ستھرا کلین کوئی ہوملیس بندہ تھا وہ چوری کی نیت سے آیا گھر میں اور جب اس نے گھر دیکھا نا خالی تو اسی میں رہنا شروع ہو گیا کپڑے بھی اپنے دھوتا تھا برتن بھی دھوتا تھا کھانا بھی بناتا تھا تو جوڑا جب واپس آیا نا تو اس نے کہا جانے سے پہلے ہمارا گھر اتنا ساف نہیں تھا واپس آ کے بہت ساف ہو گیا یہ جب بندے رنگوں ہاں تو پڑھنے چاہیتا ہے اچھا اللہ نے جان اسی بچائیے انہیں صرف کموٹ چکیا تھے انہیں صرف اچھ پس گیا کموٹ نے پس گیا انہیں صرف اچھ پس گیا موڑ میں اواز دیتی میں کہا اولا مکش ہاں پہر فو تاہزی اٹھوڑا لیا اٹھوڑا لیا اٹھوڑے نل او نمک کموٹ میں توڑے آئے انہوں میں بار کر لیا پہلی چوری تھی آپ کی پہلی چوری تھی پہلا کموٹ پہلی چوری اور پہلا گارڈ لیکن میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ یہ اتنے عمر سیدھا گارڈ ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی بڑی کامیابی سے چورا ہے بینہ جی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ رواج ہے جو بزرگ ہوتا ہے نا ہم اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ چلیں اس کو گارڈ رکھ لیتے ہیں پچھارا بوڑا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ نوجوان گارڈ رکھنے کے لیتے ہیں نوجوان alert اسی طور پر پر دکانوں کے باہر اصل دے بیچا بوڑکہ صاحب کیا صحیح رہے ہیں جیڑا کارچک کسے کامدار ہندہ رہندہ وہ گارڈ دے کام ہوتا ہے گارڈ رکھنے کے لیے کوئی set rule کوئی criteria کوئی اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو جیسے پیشے صاحب بیٹھے ہیں یہ کہیں گے کہ میں ریٹائر ہو گیا وہاں میں کوئی کام نہیں کر رہا تو ایک سیکیورٹی ایجنسی والا خود ہی کہے گا کہ اچھا کوئی اگر مانگے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس بزرگارڈ بھی ہے بزرگارڈ اس لیے رکھتے ہیں کہ گھروں میں رکھنے فیرہ ہے تھوڑا خامند دیکھو واقع عمر سیدھا ہے یہ مطلب کوئی تھوڑا خادم اگر میں غلل نشانہ ملاواں تو بالکل نشانہ دے اٹھے لگ دے یہ تے ٹریننگ دے بیچے ایڈیا نشانے بات سنے کہ انجی کر کے نشانہ لاؤ رہے ہیں تھا 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 تے نہیں لگ رہے ہیں تو افسر سی کہنے انجی نشانہ لائی دے ہی انہیں لائیا تو نہیں لگا سارے انہوں کہنے دے تُس ہی انجی لاؤ رہے ہو نہیں نہیں اس طرح کا جو ہوتے ہیں گارڈز گرا ہے یہ بالکل نشانے کے پاس جا کے نشانہ لگا ہے خالک کارتو ساڑے کو لے کے جانے کہ میں چدوائی پا کے پینے اچھا یہ سیکیورٹی گارڈ بڑنے سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے پولیس میں تھے کہاں تھے نہیں جی موت دے خوچ سر مہڈم انانسمنٹ کرتے سر کہ آخری گانہ جے تیس طب تک تک کھل جانی ہے آسی باد ہے گارڈ صاحب میرے فگن صاحب میں آپ کو بڑا شریف آدم سواجتا تھا باو جی صاحب میں معاف کر دی انہوں سیر بے باو جی بھی نمالک باو جی بڑے دکھ سن آپ دکھ اپنا ایسے بانٹیں کہ کوئی کام دھنڈا کریں میں کامی کرنا چاہنا جی لیکن میں نو کام لب دا کتے نہیں میں ہر دکان دا بوہ کھڑکایا ہر دکان دا ہر کار دا ہر دفتر دا بوہ کھڑکایا تو گاڑی برتی ہو جاؤ بڑی گل کیتی ہے تیرے مرکہ بندے جڑا وہ کہتے ہیں جدن میں سی ایس پی افسر لگا وہ انہ چھڑ دیتا ہے میں گاڑ بن جا وہ کھڑا چھو سے چھوپنڈ ہے یہ چھوڑ ہے تیسے نمبر میں یہاں بیٹھے ہیں یہ شکل سے دیکھے تو مطلب چکرورتی لگتے ہیں میرا خیال ہے آپ ان کو نئی کریئر لائن دے ہیں پتر تو بہت اچھی اٹم کیتی تیرے برگا موڈا نا پانچ گول گھل ہے کہ اگلے دی کھٹے دی چاٹی پوری پی جا دے ہیں میرا خیال ہے آپ ان کو نئی کریئر لائن دے ہیں کہ چھوڑ کے تو یہ کوئی اور ٹکٹوک پہ ویڈیو ستوڑیڈیز بنایا کریں ٹکٹوک پہ ویڈیوز بنایا ہے بھجان آپ تو اسے صحیح لی ہے缥نج جی اے گانا مئیں بڑے اچھا گاہ لینجے ہاں تو سوشل میڈیا پہ لوگ انتنا پیسہ کما رہے ہیں ویڈیوز بنا بنا کے کوئی اور ٹیلنٹ ہوگا کے گانا آتا ہے آپ کو ویڈیوز بنایا کریں ا کا اس نگن تھا تو سنا براتت اللیورگا ایک جانا پر ایک نہیں پنایا یوٹیوب تا نہیں لایا اوہ لیکس تا لاتا اتنا چھکا نہیں اتنا چھکا نہیں اٹکیت یہ کو کرنا ہے باہ تھی رہا گاگا کے بیکھے ہے کوئی بیلا نہیں کر رہا ہوں دا نہ کوئی سو دا پانو بیکھے ہے نہ پانی سو بڑا نوٹ بیکھے ہے یہ تا روزیں بچے گٹار لیا کے لوگانو جگا ہوں دا ویسی سیری ٹیم اونے دو ہو گئے اوہ جا کے دھئی تو لیا اوہ فٹا فٹے کھا لیا اوہ کگو بجے جائے گا اوہ کھا 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 گارڈ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو پولیس کے حوالے کرنا یا نہیں کرنا یہاں پہ بٹھائی رکھنا ہائے ہائے معافی تے ہو گئے گارڈ صاحب اوہ میرے خوبار پولیس تھوڑا اسنا بولا کر رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے اچھا ہائے ہائے در آئی چھڑے پریشان کر دیا تھا آپ نے آپ نے آواز سنی بھی نا کہ بھی یہاں بیٹھیں یہاں 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 یہ دے نا دو دے دے نا دو دے سارا روڑ دیتا ہے دو دے پتلا ہے ہم نے کیا دا 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 کھا آگے آئی سارا تاڑی واش مجھ پریشر ہے نا توانو گارڈ اگر میں ہلے بھی گارڈ بڑینا تے تیری نکری نہیں رہنی اوہ اوہ یہاں اپنے کام دی داروی لگ دی ہے پہن ساڑی یہاں جی ساس آبنے پتر نو کہہ رہی ہون دی ہے کارڈ پھڑ د گانے پر آگے لیا پاکستان سے باہر جانے والوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان وہی پر کھڑا ہے جہاں پر وہ چھوڑ کر گئے تھے اور یہی سے مس کالکولیشن شروع ہے ڈار صاحب جس دن پاکستان واپس آئے اس دن ڈالر مو کے بل گرا تھا اور اس دن سے لے کر آج تک ڈار صاحب آندھے مو پڑے انخواہ دار سے لے کر کاروباری طبقے تک ہر شخص اس حکومت کے مشکل فیصلوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے سوائے حکومت کے معیشت کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور اسی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے ڈمی سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسحاق دار صاحب اور ایک کاروباری شخص ویلکم ٹو مستیاں ڈار صاحب بہت بہت شکریہ وینا آپ نے کافی عرصے بعد جو ہے وہ مجھے اپنے شو میں بلائیا اور انشاءاللہ آج میں معیشت کے جتنے بھی پیچیدہ امراض ہیں اس کے بارے میں آپ جی جی ہم نے بھی معیشت پر ہی بات کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی ہے آسنہ کے حال ہے ٹھیک ہے آپ جی الحمدللہ آپ کے حالات تو آج کل اچھے نہیں ہیں یہ تاندسیے ہیں جی فلمہ ویندسہ مکلو دورا ساڑے تین وجہ لشو ٹائی وجہ پہنچ جانا سین میں سب انٹرٹیلمنٹ بہت ہو گئی ہے یہ ان کا قصور ہے آپ کرتے گئے ہیں بیسیکلی کسی اس کا کاروبار کرتے ہیں میرا جناب منہ تہرانہ مینہ تہرانہ تہرانہ کاروبار ہے وینہ میں سمپل بات کروں گا میں ان صاحب کو جانتا نہیں جو بھی ہیں جو کاروبار ہے ان کا میں نے نہیں جانتے ارے آپ تو ڈپینڈ کرتے ہیں کاروباری طبقے پر آپ جانتے ہی نہیں اسی انہ نے زندگی گزار دیتے کہتے ہیں میں نہیں جانتا پائنہ ایس طرح نہ کرو پائن پلیز دار صاحب میری بات سنیں آپ نے نعرہ لگایا تھا ڈار آ گیا ڈالر گھبرا گیا معیشت کو تو پہلے سے بھی براہ آلو نہیں انشاءاللہ بھی نا آپ دیکھیں کہ ڈالر انشاءاللہ گھبرا آئے گا ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہمیں تھوڑا وقت دیں کتنا وقت ہوا ہے ہمیں پانچ سال پورے کرنے دیں انشاءاللہ آپ کو معیشت بہت ٹاپ پر لے کے جا کے دیں دار صاحب ہمارے پاس تین ہفتے کے ذخائر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ابھی تھوڑا وقت لگے گا بالکل اس وقت ہمارے پاس ساڑھے چار ارب ڈالرز ہیں پورٹ تو ہو نہیں رہی امپورٹ کے اوپر پابندی ہے آپ کس معیشت کی بات کر رہے ہیں دن رات میں آپ یقین جانے میں میں چھ راتوں سے سویا نہیں میں چھ راتوں سے نیند میں نے نہیں کی ساڑھے شو سرانہ لینے آئے آپ ہمیں معیشت ٹھیک کرنے کا کوئی ایک کلیا بتا دیں ایک ون لائنر ایک ستری سارے کلیے یہ ہیں کہ آپ ہنڈی میں پیاز ڈلتا ہے ٹیماٹر ڈلتا ہے وہ ڈالنا چھوڑ دیں آپ مہنگی اشیاء خریدنا چھوڑ دیں آپ پیٹرول چھوڑ دیں جی آپ کچھ دن آپ سائیکل چلا کر گزارہ کر سکتے ہیں دو بھائی ایک روٹی کھائیں چائے کا ایک کپ پیئیں کرا کرا ظلمنیہ نہ نکالتے لیا آتھوہ یہ دکانہ بند کرنا باندھا ہے اور آبادی کام ہوگی یہ کچھ سنک نہیں ہو رہا آپس میں دیکھیں دکانیں چلتی ہیں سارا دن فرنس آئل پہ ہم لوگ بجلی پروائیڈ کرتے ہیں فرنس آئل آپ کو پتا ہے کہاں کھڑا ہے انشاءاللہ ہمارے تعلقات دوسرے ممالک سے اچھے ہوں گے خاص طور پر گلف میں ان کو نہیں بھولوں گا انہوں نے بہت ہماری مدد کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں تیل و تیل کر دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں بجلی آپ کو وافر ملے گی وہ تو ابھی سعودی عرب نے بھی پرامس کیا امداد دینے کا جنیوہ میں پاکستان کو ساڑھے دس عرب آلموس ڈالرز کی امداد ہوئی ہے لیکن وہ تو کچھ مخصوص کاموں کے لیے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی لیکن آپ دیکھیں یہ کس کی بدالت ہوا ہے کس حکومت میں ہوا ہے وہاں کون تھا فرد واحد تھا میاں شباز شریف نون لیگ کی حکومت میاں نواز شریف کی اس میں ساری اسے ہے آپ شکر کریں کہ میں نے 235 پر ڈالر کو کمو کر کے رکھا تھا نہیں یہ آپ کے ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے آپ جو بھی میری میتمیٹکس تو مانتے ہیں نا آپ کہ میں نے کیسے روک کے رکھا تھا نہیں یہ ان کی سپیشیلٹی ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے مصنوعی طریقے سے ڈالرز کو بھی روک کے رکھتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ آپ کی غلط بیانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے دار صاحب ملک دے حالات اس طرح خراب ہو چکے نے ایک غیرتبند بندہ پچھے بیٹھا ہے آئے ہم ذاتی طورتیں جاننا اتنا خوددار آدمی ہیں مگر حالات ایتھے آ چکے نے تین دن اپنی پہندے کار رہنڈا ہے تین دن سو رہنڈا ہے ایک دن اپنے کار رہنڈا ہے ادھنے پکھا ہونڈا ہے اچھا ہم یہ جتنے بھی سوال کر رہے ہیں نا مہیشہ سے ریلیٹی ان کے بس کوئی جواب نہیں ہے ایک سوال کا جواب ہے ان کے پاس پچھے وہ پتھان فلم دیکھی ہے دپیکہ پڑکون کی ماشاءاللہ سواہماللہ دپیکہ کیا آپ نے پرفارمیس نہیں دیکھی آہا کیا کیا اس نے ہمیں تو لوٹ اللیاں نکے ترس بکرہ توسی ڈریس میں پیانے دکی مہدارنے یہ آہاں آہاں آہے 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 آہاں دیکھو اے ڈالر تھلے کرنگے اے تو ساڑھے کول جڑی آگے نہیں ہوں بھی کھولنگے بینہ کی اس ملک میں بہت پیٹنشل ہے اگر ہم اس شخص کو یوں کرکنے چوڑیں اس میں سے بہت کچھ نکلے گا دار صاحب اکھاں کھول کے تا اس غیور نوجوان الویک ہو دو کلو دو در شاپرج پاگے انج لہراندہ جاندہ سی ملے چھو اور پائیا دو در ڈاپنال آگے کھڑ دا غیور ابو بکر آپ غیور بھی ہیں نہیں الحمدللہ یہ نہیں آم تو ہیں اے بس کرو ڈار صاحب ایتھ اہوام نہیں رو رہی ایتھ اہت تاجر بھی رو رہے نے ایک دن میں منہ صاحب سے دفتر گیا ہاں غلچہ ٹیر پاگے بیٹھے میں حقیق ہندے پہ یہ جامڑتا ہل کی دیکھیں وینہ سیدھی بات کروں گا میں بات کو لمبا نہیں میں آپ سے بات کروں گا بڑے میاں صاحب نے باہر سے آپ کو کون سا منڈیٹ دے کے بھیجائے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں دن رات ایک کر رہا ہوں نہ میں سو رہا ہوں نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں میں جاگتا رہ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں میں مشغول ہوں بس کر دو ڈار صاحب اب منہ بھائی چکے پہلے تاجر صاحب اے پینورام دو کانے ہوتے ہیں اچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ کو بتائیں کیا پرابیم کیا ہے آپ کے ووٹر ہیں آپ کو پتے ہی نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اچھا سولہ سالہ دوشیزہ کی طرح شرمانہ نہیں ہے میں شرمانہ شرمانہ نہیں لیا ڈال تھا میری گالتنوں اچھا خون جیتے ہیں خون نہیں چاہیے ہمیں پیسے چاہیے ڈالر چاہیے مجید کو پر لے کے جانا ہے اچھا بڑے میاں آنی رہے چھوٹے میاں جانی رہے آپ کچھ کرنی رہے کیسے چلے گا یہ مرد لیکھیں یہ آپ کو یہ صرف آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے آپ جس تاثب کے چشمے کے ساتھ ہم تینوں کو دیکھ رہی ہیں ایسا ہے نہیں آپ صرف تھوڑا ٹائم دیں تھوڑا رکو تو صحیح کتنا ٹائم آپ کو چاہیے انڈسٹریز ساری بند ہو چکی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی پوری زندگی دو ہزار تیس میں جو مہنگائی کی شرعہ ہے وہ فورٹی پرسنٹ سے بھی اوپر جانے والی ہے میں فورٹی پرسنٹ کو اتنا نیچے لے آنگا کہ ایک انسان جس طرح کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے انشاءاللہ اس لیول پر ہم لے کے آئیں گے ہاں ایک طریقہ ہے ڈالر پچیس پر جا سکتا ہے کہ آپ سارے لوگ ملکی خزانے میں اپنے پیسے جمع کروا دیں ملکی کر رہے ہیں یہ عوام سے ہم کیا کر رہے ہیں ٹیکس لگا رہے ہیں پیسے کر رہے ہیں آپ نے بھائی نیب کے سارے پرزے اڑا دیئے سارے دان توڑ دیئے اس کے میں آپ کو بتاؤں بیٹے ٹائسور پر آنڈے ہو گیا درجل پاہیں تو سی آنڈے نانا کھاؤں کی کھائیے کٹھا کھائیے منا پاہنٹان وہ ٹیرہ لی دکان پایا کنا ٹیم ہو گیا ہے رو بھی میں آئے ویکھی نا دی دکان بڑے ٹیرہ دے سو دے بڑے ٹیرہ دے ہاں ایک خود چیک رہا دے سنگا گا گنا ہن ٹیرہ دے ویچوار کے دے تنکر کے چلانے ٹیرہ دے تن تن میل تو منا بھائی پھڑ کے لیے سردار صاحب ہے اس بچی علیوے کو کی جوانیسی اس مونڈے دی دیکھو افچارہ حالانکہ کال ٹائم جڑا ہے دو بھائی دان دے ہاں کنا ڈرے ہیں سویرے گیار بھائی تے پھر رہا مونڈا بھائی توسی کودکشی کار لو پریشانی میں بھائی دار صاحب میں مونڈا بھائی بھائی میں گل کرنی نہیں سی چوتھے پنجوے دن بیوٹی پہلر چل جائیں دے سن ہاں جی ہاں جی انہیں اے تیزی سس پہے پاکے تھے بالکل کرنی ہاں نہیں ہاں ہاں گلہ گار دے ہونا سویرے تو انہوں سلنڈرہ دکان تے سین جی جا کے گیس پرانی پہ ہوئے تو انہوں پتہ لگے اوٹی نہ پکے تو انہوں پتہ لگے میں کیوں جاؤں بچہ سکول نہ جائے تو انہوں پتہ لگے نہیں کیوں نہ جائے میرا کیوں نہ جائے اچھا فی صاحب نے نوٹ کیا کہ ان کی بیماریاں کتنی سمجھدار ہیں ہاں جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے اور یہ وزیر خزانہ بنے مجال ایک دفعہ اس پتہ لگے ہوں یا نہیں پڑا بینہ جی کیونکہ محنت میں ہی لگے ہوئے ہیں دن رات آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو جوان ویل ویکھو انہیں اپنی زندگی دیا اس ملک چھے نبے خزانہ میں کی ہیں بہا رہا ہوں دیا نے انہیں خزانہ ہی نے کیا اور انہوں نے کل کہہ رہے ہیں کہ کنک کبھی سردیاں چھے لیڈ رہی سی جاندی ہیں لیڈ جا رہی ہے سردیاں چھے اوئی وہ تو ہیٹر نہیں گیس نہیں بندہ ٹھانڈا ماتے دیکھیں ہم وینہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وسائل بہت ہیں ہم پہاڑوں کی طرف ڈرلنگ کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں تیل بھی مل سکتا ہے سونا مل سکتا ہے نہیں ڈرلنگ سے بات آگے نکل گئی اب تو بیشنے پر نوبت آگی ہجکاری ہو رہی ہے ہر چیز کی بات کرو تو فسو نہ کرو تو فسو دیکھیں یہ موڈل کوئی نیا موڈل نہیں ہے نہیں آپ لوگ تو فس کے بڑے آرام سے نکل آتے ہیں اس میں یورپ بھی یہ موڈل فالو کر رہا ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے اگر ہمارے لئے کوئی کام کرتا ہے سونا نکال لیتا ہے اگر کوئلہ نکال لیتا ہے اگر پہاڑوں کو چیر کے مادنیات نکال لیتا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ آرسف کر رہے ہیں بیچ کے پیسے ہم خود نکال لیتا ہے بس کر دیو ڈار صاحب ڈار صاحب صرف ایدیل ویکھو ایدیل ویکھو تسی ایدیل ویکھو تسی جیس نہیں آرہی آئے ستہاں اٹھا مینے بعد آپ کے دا ناندہ ارادہ بڑھے ہیں پانی گرم کر لیتا ہے گیس نہیں سیکھا پھر پانی آری بالٹی کو لبیک کے پانی نو کیا گا کہ تو تو میں سکے پراہما پانی گل سنکے گرم ہویا ہے منا جی پوچھاں یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ مہانا کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کی بنائی ہوئی پالیسیوں کی وجہ سے پاہین کرونا دا نقصان ہویا ہے لکھار پر یہ ٹیکس دیتا ہے کینو تو یہ جا کے پائے نا میں کہے دار صاحب آرہاں سنوائی ہوئے گی انشاءاللہ ہوگی ہوگی پاؤدری دیندہ تو سنوائی کٹھاؤں نہیں ویسے منہ صاحب جی جی رہنے دیں آپ سے بات کریں منہ صاحب سے منہ صاحب سے باہین پریشانی ہے کہ اے ڈیڑ تھانے تھی میرے والا تھے نہیں منہ بھائی تسی نہیں ہے اے ڈیڑ تھا یقین کرو کہ تسی تاجر ہو تسی تنگ ہو عوام دا سفید پوش شخص جنا پچھے بیٹھا ہے اے ڈیور نوجوان میں کہنا جو تو کرو کھانا لے کے زتون دے تیل چھ پکھا ہوں دا سے اے ڈیڈی کے شیشی چھینے نے کیوں پایا ہے اے ڈیڈی کے شیشی چھینے نے کیوں پایا ہے سکیر اٹھی رائے گی تے بوتل ہوتے کمالا لے اے ڈیڈی بوتل ہوتے کمالا لے یہ اگلے دس سال کا بتا رہے ہیں اگر آپ رہے اگلے دس سال یہ رہیں گے نا تو پھر عوام نہیں رہے گی اللہ معافی دے عوام نے ہونا ہی نہیں ہے عوام مالک ہوگی عوام مالک ہوگی عوام تو رہے گی نہیں ہر بندہ اپنی جاداد کا مالک ہوگا اپنی بلڈنگز کا مالک ہوگا اس کا بھی حق ہوگا کہ وہ بھی پراپٹیاں بنائے فراری خریدے باہر رہے یہ سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ یہ تو بات ہوگی نا 26 کروڑ عوام کی یہ منہ صاحب بیٹھے ہیں ان کا تو حل کر دیں ہاں صاحب پہ ہو جا منہ پنگوڑج پہ آو بندہ دل کردہ منہ سبیت پنگوڑنو اگل آدھے اگل آدھے ایسران گالگرپ سال میں چین چار ورے ٹیر پا گئی تھی نا گڑی نو ہاں اندی گڑی نو چین چار ورے میں قابلی ٹیر پا گئی تھی نو میں تاڑی تکلیف دے نا لہا آپ جو کومیڈی عمام کے ساتھ کر رہے ہیں اس پر بلکل حسینی آرہی شاوینہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ون پلس تو لے لو نا ون پلس مووائل بہت اچھا ہے امریکن برینڈ ہے بہت اچھا ہے آپ کی کوئی آفر کابل اعتبار نہیں دیکھیں آپ جیسی سنسبل لوگ جو ہیں اس بات کو نگیٹ کریں گے کہ انہوں نے چیزیں خریدنی نہیں اور ٹیکس نہیں جمع کرانا تو ملک کی معیشت کیسے چلے گی میں پچھلے 20 years سے ٹیکس دیتی ہوں 20 years?! You have such a good accent in British I do have اور مجھے کبھی ایک پینڈرال کی گولی بھی فری نہیں ہے Can I speak to Mr. Paul please? Yes, our company are giving you promotional offer It's a 50% discounted offer man GPs tend to the size of your house on square feet so I can coach you the price آپ کو پتہ کھو کھول سنٹر میں بھی job کریں گے آپ یکین جانے ہیں میری بات سنیں ایک تو میں آپ کو لائک کرتا ہی تھا لیکن آپ کا accent آپ بڑی اچھے انگلیش بولتی ہیں آپ ہماری کابینہ میں آجائیں وینا کابینہ وینا کابینہ کیا بن جائے گی چیز ڈار صاحب پہلے ہی آپ کی کابینہ جائے وہ 80 لوگوں پر مشتمل ہے آپ ایک بندہ اور اضافہ کر رہے ہیں اور ہسٹری میں اتنی بڑی کابینہ نہیں جو آپ کی ہے یار ہلکی بھول کسی تو کابینہ ہے وہ سوری وینا ہے وہ ان سے کیا فرق پڑے گا ڈار صاحب چنناوی منہ بھائی توڑا کاروبار چاہ رہے ہیں میں سمنا کے بیوی ساڑی پہن پر جائی وہ دوانو چاہ رہے ہیں اچھا اچھا جی میں پوچھے میں پہلی ملکت تاری میں منا بھائی نا ہی ہے میں ٹویشن پڑھنا نہیں سا بس میں نے شفکل پساند آئی منا جی آپ کی دکان کہاں پہ ہے وہ کتے ہوں دی کتے ہوں دی کتے ہوں ٹیار نے ریڑ کا گیل آئی دی بتائیں کہاں پہ نیلا گمبت سردارت نہیں یاد نہیں نیلا گمبت یہ وہی نیلا گمبت ہے جہاں پہ ان کو لوگوں نے لال کیا تھا ایک دفعہ کیوں یہ دو نپڑیاں کرتے ہیں تو آدھے ہاکے جی بولیاں لوکہ نے کیا اور کنندھے ہاکے ہی بولنا پہ ہیں ہاں میری ٹیم نے مجھے لسٹ لاکے دکھائی یہ ٹیکس ٹیمپر کرتا ہے ٹیکس ٹیمپر کرتا ہے یہ بچارہ کیسے کر سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی چیز چھوڑی ہے یہ آپ نے اس شکل سے معصوم دکھ رہا ہے ڈار صاحب ٹیمپرنگ کی بات آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سرکیسٹک قسم کا آپ میرے ساتھ چیزہ کر رہی ہیں آپ اپنے رفاظ میرے موں میں نہیں ڈال سکتی کتہ ہی نہیں ڈال سکتی خدا کیا سم اچھا منہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ مار روڈ پہ بھی کبھی گئے ہیں مار روڈے کوئی جلوس نکلے اچھا پرچہ آپ منہ بھائی تیندہ ہے کیوں کیوں تیارانو آگے لاندینے نا مدینہ منہ منا 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 لیکن روڈا منا منا بے صورت بریک در بے متے ہیں ہمیشہ کی طرف ہمارے پاس آج بے ایک ٹریک ہے مگر آج کا ٹریک ایسا ہے ہے تو یہ گانہ مگر اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کنہ سونا تینو رب نے بنایا بیوٹیفل ٹریک یہ جی انڈیا میں بڑا کوپی ہوئے ہی کاتھ بلکل بلکل ایک دفعہ ریبکس ہوا تھا بالی ساگو نے کیا تھا نینٹی سکس نینٹی سیون میں ہم فاد میں راجہ اندوستانی میں بھی آیا تھا کتنا پیارا تُو لیکن بیسک تو پاکستان کی سوگ اچھو کچھ ٹریکس ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے ابھی بھی سنو تو لگتا ہے اب کا میوزک ہے ایڈیا دیاں بہت ساری ہیں فلمانے جنہ ساڑھے گانے جس طرح آمیر خان دی ایک فلم میں بازی وہ دے جو گانا ہے گا دھیرے دھیرے آپ میری دل کے مہمان یہ ہمارا میدی حسن خان صاحب کی غزل ہے رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے زفری صاحب آپ کو میں ایک مشورہ دے سکتی ہوں ٹی میڈم آپ گانا نہ گایا کریں لینہ میں گانا باقیدہ سیکھ رہا ہوں آپ مجھے ایزی نہ لیں کیونکہ جنہ کو سیکھ رہے ہیں استاد بڑا ایزی لے رہے ہیں ہاں جی پہلے تو دل چھوہر رکھنے نہ سنو استاد رکھ لے زفری ورکا سنگر کے گانا کان جاوے نا اپنے ڈریورو کیا ہندہ ہے پس تو گڑی سٹارٹ رکھنی جدو حالات خراب اور میں لے کے نکل نہیں آج کی مستیوں کا وقت قتم ہو گیا آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی مستیوں کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ